بسم اللہ الرحمن الرحیم نح سالسہ آپ لوگوں کو کل میں نے بتایا تھا کہ سو سے لے کر کے نو سو تک اور ایک ہزار سے لے کر کے دس ہزار تک کی گنتیاں لکھ لائیے اب اس کے بعد جیسے مان لیجیے آپ نے لکھا جیسے مان لیجیے آپ نے لکھا ہے سو تو اب اگلے روز آپ اس کی تمیز کے ساتھ بھی لگا کے لاؤں سو مرد سو عورتیں دو سو مرد دو سو عورتیں اسی طرح سے تین سو مرد کہنا ہو تو بولیں گے سلا سو میعتی اور تین سو عورتیں کہنا ہو تو بولیں گے سلاسو میعتی عمراتی یہاں دیکھو یہ سلاس نہیں بدلے گا کچھ نہیں بدلے گئی کیونکہ یہاں سلاس کی تمیز عمراء یا رجل نہیں ہے یہاں سلاس کی تمیز میع ہے اور میع کی تمیز عمراء یا رجل ہے تو میع کی تمیز چاہے مذکر ہو چاہے موانس ہو آپ لوگ اس سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ اس کی عدد پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ایسے ہی رہے گا البتہ سلاس کی تمیز چونکہ میع ہے تو اب میع موانس ہے لہٰذا اس کی عدد کو ہم تین سے نو تک اگر ہم لے کے آ رہے ہیں تو اس کی عدد کو ہم موانس ہی رکھیں گے بلکہ اگر مفرد دس ہی ہے اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی ہم موانس ہی رکھیں گے اگر اس کی تمیز مذکر ہے اور اس کی تمیز موانس ہے تو ہم مذکر رکھیں گے یعنی اس میں تانہ ہی لگیں گے تو اسی طرح سے کد تین سو مرد بولنا ہو تو بولیں گے سالہ سو میعتے رجلی اور تین سو آنٹے بولنا ہو تو بولیں گے سالہ سو میعتے رجلی اسی طرح سے چار سو چار سو بولنا ہو چار سو مرد یا چار سو عورتیں تو کنٹی وہی رہے گے آروباؤ میعتے رجلی آروباؤ میعتے امراتین ایسا بولیں گے ایسے اسی طرح سے آئے گا ناو سو ناو سو تو بولیں گے تیس سو میعتے رجلی اور تیس سو میعتے امراتین کوئی فرق نہیں رہے گا تین سو چار سو پانچ سو چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو تک میں یہاں تین اور سو چار اور سو پانچ اور سو ایسے استعمال ہوگا اور اس کے بعد سو کے بعد وہ تمیز چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اچھا ہم نے یہ ثلاثوں میعتے رجلین کیوں رکھا کیونکہ رجل یہ ثلاث کے تمیز نہیں ہے یہ میعہ کی تمیز ہے جس سے تمیز متصل ہوتی ہے چیز ست سے وہ تمیز اسی عدد کی ماری جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس طرح سے اگر آپ کو بولنا ہو ایک ہزار ایک ہزار مر تو آپ ایسے ہیں کہیں گے الفا رجلین عورتیں بولنا ہو تو الفا امراتین دو ہزار میں نکل بتایا تھا کہ اس میں نون گرا دیں گے یہ زافت کی طرح یہ گنتی استعمال ہوتی ہے تو الفا رجلین اور الفا امراتین کر دیں گے اس کو البتہ تین ہزار کے لیے ثلاث ستو آلاف استعمال کریں گے ثلاث ستو آلاف کیوں کیونکہ اب یہاں تین کی جو تمیز ہے الف آلاف یہ مذکر ہے تین کی تمیز لہذا مذکر تو ثلاثن کے علاوہ ثلاثن بولیں گے اور چونکہ الف کی جمع استعمال ہوتی ہے لہذا یہاں آلاف اور وہاں ثلاثن میعات نہیں بولے تھے کیونکہ وہ لوگ تین سے لے کر کے جو تین چار پانچے سات آٹھ نو یہ گنتیاں ہیں تو اگر لفظے میع ان گنتیوں کی تمیز ہو تب میع مفرد استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کہ میع کی جمع ہی نہیں آتی ہے جیسے میں لیجے اگر آپ کہنا ہو سیکڑوں آدمی تب آپ میعات لیکن اگر میع کسی گنتی کی تمیز بنے یعنی میع یہ جو گنتی ہیں یہ گنتی کسی گنتی کی تمیز بنے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ عدد ہی کبھی کسی عدد کی تمیز بن جاتی ہے جیسے تین سو تین ہزار دس ہزار تو دس یہ گنتی ہوئی اور ہزار یہاں تمیز ہے اب دس ہزار مرد اس کو اس طرح بنے گا دس کی تمیز ہے ہزار اور ہزار کی تمیز ہے مرد تو اس طرح بنے گا اب ہم دس لکھیں گے تو ہزار کی ریعت کرتے ہوئے اور جب ہم مرد لکھیں گے تو تب بھی ہاں ہزار کی ریعت کریں گے کہ تمیز کیسی ہے گنتی کیسی ہے اس کی وہ گنتی کیا تخاظہ کرتی ہے کہ اس کے بعد تمیز کیسی ہے ان تمام امور کا ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے گا گنتی بناتے وقت ایک بات اور جانو یہ گنتیوں کے کئی سٹپ ہوتے ہیں ایک آئی کا سٹپ ہے نا اس کے بعد دہائی سیکڑا اور ہزار تو ایک آئی دہائی جو ہے وہ ایک سٹپ میں مرے جاتے ہیں پھر سائکڑا کا ایک مرتبہ ہے پھر ہزار کا ایک مرتبہ ہے ارمی میں ہزار اور ناک تک گنتی استعمال کرتے ہیں اور واقعی بہت بڑی گنتی اپنے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ملیون بلیون 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 کا سارا لینا پڑتا ہے جو انگریزی الفاظ سے مستعار لیے ٹھیک ان کو کیسے استعمال کریں گے مال لیجئے کہنا ہو پانچ ہزار چھے سو بارہ مر تو اس کو پہلے تین سٹیپ پہ بانٹ لو ایک پانچ ہزار والا ایک چھے سو والا سو والا ایک ہزار والا ایک سو والا اور ایک ایک آئی دائی والا اس کو بانٹ لو تو تین سٹیپ ہو گیا پانچ ہزار چھے سو بارہ مر اگر آپ کہنا ہو تو گنتیوں کو یہ گنتیاں تین سٹیپ تین مر بتا رہی ہیں ایک ایک آئی دائی والا دوسرے سیکڑا والا تسرے ہزار والا اب اس میں دونوں طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے پہلے جو سٹیپ سب سے چھوٹا ہے اس کو لائیں پھر اس سے بڑھا لائیں پھر اس سے بڑھا لائیں یا سب سے پہلے سب سے بڑھا لائیں پھر اس سے چھوٹا لائیں پھر اس سے چھوٹا لائیں ایسا بھی چل سکتا ہے دونوں طرح اگر آپ کو کہنا ہے پانچ ہزار چھے سو بارہ مر تو میں نے کیا بتایا گنتی کیسے استعمال کرو یا تو پہلے اکای دہائی والا استعمال کرو پھر سائکڑے والا استعمال کرو پھر ہزار والا استعمال کرو یا تو پہلے ہزار والا استعمال کرو پھر اس سے چھوٹا سائکڑے والا استعمال کرو پھر چھوٹا اکای دہائی والا استعمال کرو ایک بات جان لوں اکای دہائی والا جب استعمال کریں گے تو پہلے اکای ہوتی 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 پہلے اکای لکھتے ہیں پھر دہائی لکھتے جیسے آپ کو 12 لکھنا ہو تو آپ اشرا 1612 تو کیسے رہے گا آپ اکای کو دہائی پر مقدم رکھیں گے یعنی اکای دہائی پہلے استعمال کریں گے اکای دہائی والے کو اکای دہائی والے کو آپ سائکڑے پر مقدم رکھیں گے اور سائکڑے کو ہزار پر مقدم رکھیں گے اس طرح کر سکھتے ہیں تو بولیں کہ اس اشرا و ست مئت و خم ست آلاف رجول یا اس طرح کر دیں کہ پہلے سب سے بڑی کو خم ست آلاف و ست مئت و اس ن اشرا رجول پہلے میں رجول کہا ہے رجول لفظ ہے آدمی وہ آلاف کی تمیز ہو رہا ہے اور یہاں رجول لفظ آپ بول رہے ہیں تو اشرا سب سے آخر ورہی گنتی ہے اس کی تمیز ہو رہی ہے اس طرح آپ استعمال کریں گے یعنی آپ دونوں طرح سے گنتیاں چھوٹی پھر بڑی پھر اس سے بڑی پھر گنتیوں کے سٹیپ ہیں ان اس سٹیپ کو استعمال کرنے کے لئے کوئی بھی آڈر آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام احمد 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 احمد